اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز یہ ہمارا سیکنڈ ویڈیو ہے پیرول مینجمنٹ سسٹم کا تو لاسٹ ٹائم ہم نے سیلری شیٹ اور اس کے علاوہ ہم نے امپلوئی اٹنڈنس شیٹ کو بنایا تھا پھر لون پیمنٹ کو بنایا تھا پھر ایڈوانس پیمنٹ تو ان کو ہم نے ڈیزائن کیا تھا تو آج ہم ڈیزائن کریں گے پیس لپ کو تو پیس لپ کو ہم پہلے بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر فنکشن اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ہیں جو حضرات اس چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے اس چینل میں آپ کو جو ہے ایڈوانس لیول کے تمام ٹوٹوریل یہاں پہ آپ کو ملیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے ہم اس طرح کریں گے کہ ان سیکشن کو ہم نے تھوڑا سا کر لینا مرچ اور یہاں پہ ہم لے دیتے ہیں جیسے ایمپلائی آئی ڈی اور یہاں پہ ایمپلائی جیسے میں لے لیتا ہوں ایمپلائی نیم اور پھر ہم لے لیتے ہیں جیسے فادر نیم ایمپلائی فادر نیم اس کے علاوہ ہم لے لیتے ہیں اچھا یہ تین میں نے یہاں سے ایڈ کر دی ہیں پہلے پہ میں اس کی فارمیٹ کی سیٹنگ کر لیتا ہوں فونٹ فارمیٹ اس کو ایریل نیرو میں میں لے لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے سائز کو تھوڑا انکریز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بول کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو اس طرح کریں گے کہ یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے مرچ پھر ہم اس کو پرنٹ میں لے لیں گے جیسے میں نے اس کو پرنٹ میں لیا اور یہاں سے اب ہم اس طرح کریں گے اس سیکشن کو ہم کوپی کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم اس طرح کریں گے کہ یہ والے سیکشن جو ہے ہمارا یہ اس کو ہم لے لیں گے جیسے سیکشن اور یہاں پہ ہم لے لیں گے ہماری کرنسی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لے لیں گے جیسے ہمارا یہ پہ اور کیا لیں گے اچھا یہ ہمارا سیکشن ہو گیا سیلری ڈیزگنیشن ہم لے لیں گے اچھا یہ ہمارا ڈیزگنیشن ہم نے یہاں سے لے لیا اس کو ہم لے لیں گے یہاں سے ہم کر دیں گے یہ والا آؤٹسائیڈ بورڈر ہم اس کو اپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارا کچھ اس طریقے سے بن کے آ جائے گا اچھا یہ سیکشن ہو گیا اب نیچے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم اس کو یہ والے بورڈر سپلائی کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو لے لیتے ہیں جیسے یہ ہمارا ہو گیا ارننگ سیکشن ارننگ اور یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا ڈیڈکشن ٹھیک ہے اور اس کو ہم کچھ بولڈ کر دیتے ہیں اس طرح اور نیچے بھی ہم اس طرح اس کو کریں گے کہ اس کو ہم وہ مرچ کر دیتے ہیں اور اسی سیکشن کو ہم کوپی کر لیں گے اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لکھیں گے اماؤنٹ اور سیم اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی لکھیں گے اماؤنٹ ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے ہم ان دونوں کو ہم اس طریقے کا بورڈر اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے اگر میں اس کو کروں یہ سیکشن کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں اور ان کو میں یہاں سے اور سیم اس کو میں یہاں تک لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو بھی ہم مرچ کر لیں گے مرچ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو بھی ڈریک اینڈ ڈراب کر دیں گے نیچے کی طرف کوپی کر لیتا ہوں پھر کوپی یہاں سے ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اس طریقے سے نیچے ہم پھر یہاں سے ہم اس کو لے لیں گے کچھ اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹوٹل ارننگ اکی اور یہاں پہ ہمارا ارننگ یہاں پہ ہمارا ماؤنٹ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہم اس کو انمرچ کر دیں گے اور یہاں سے ہم اس کو لے لیں گے ٹوٹل ڈیڈکشن یہ ہمارا ڈیڈکشن اور اس کو ہم کیا کریں گے سم لے لیں گے اس کا یہاں سے سوری اس کو ہم نے انمرچ کر دینا پہلے سب کو ہم نے نہیں کرنا تھا مرچ ہم نے سب کو نہیں کرنا تھا اس والی section کو ہم نے merge کرنا تھا اور یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے ٹھیک ہو گئے یہ ہمارا amount ہو گیا اور یہ ہمارا یہ والا section ہو گیا اچھا اس کو سب کو ہم اس طریقے سے کر کے اور یہاں سے ہم اس کو center پر کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارا ہو گیا یہ part اور یہاں سے ہم اس کو بھی sum اور یہ ہم اس کو یہ apply کر دیں گے ٹھیک ہے جو بھی یہاں پہ ہوگا پھر ہم اس کو یہاں سے کچھ یہ والا فورمیٹ اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہو گیا چاہیے ہماری پیس لپ بن گی ٹھیک ہے جو ہم نے یہاں سے کچھ ایک بیسک سی پیس لپ ہم نے بنا لی ہے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم اس کو کر لیں گے مرچ اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پی رول مینج سسٹم یہ میں نے دے دیا اور یہاں سے ہم اس کے سائز کو انکریز کر لیں گے پھر یہاں سے ہم اس کو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے پی سلپ ٹھیک ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا انکریز کر لیں گے تک کہ ہمیں نظر آئے پی سلپ یہ ہماری پی سلپ تیار ہوگی اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کریں گے نیچے یہاں پہ ہم اس طرح کریں گے اس والی سپارٹ کو ہم کر دیتے ہیں مرچ اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں نیٹ پیول اور اس کو ہم اس طرح سے انکریز کر لیں گے پھر ہم یہاں پہ اس کو بھی ہم یہاں پہ اور اس کو ہم یہ والا کلر دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ارننگ مائنس دیڈکشن یہ ہمارا آ جائے گا اور یہاں پہ اس کو ہم کر دیں گے اس کو انکریز کر دیں گے اور یہاں سے یہ ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے تو یہ ہماری پی سلپ یہاں سے تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہوگا ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہم اس طرح کریں گے اس کو تھوڑا سے کلر دے دیں گے اور ان سیکشن کو اگر ہمیں چاہیے ایک سیل ہم لے لیتے ہیں کچھ اس طریقے کا اور ان کو ہم یہاں سے جوڑ لیتے ہیں سم سیم یہاں پہ بھی یہاں پہ مجھے ہیں میرے پاس تو یہاں پہ میں اس کو اس طریقے سے لے آتا ہوں تو اچھا اس کو مرینے دیتا ہوں اس والے سیل کو میں لے لیتا ہوں یہاں تک پھر یہاں سے ہم ڈبل ڈوٹ لے لیں گے کوپی کیا یہاں سے اس کو کوپی اس کو کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کو لے لیں گے ٹھیک ہے پہلے اس کو ہم انمرچ کر دیں گے پھر یہاں سے اس کو کوپی کر لیں گے اور یہاں پہ اس کو ہم پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہمارا سیکشن یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے ہم اس کو مرچ کر دیں گے دوبارہ یہاں تک ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر ہم اس طرح کریں گے یہ سارے بارڈر کو ہم ایک دفعہ ختم کر دیں گے پھر ہم اس کو دوبارہ اپلائی کر دیں گے کچھ اس طریقے سے اب یہ ہمارا سیکشن ہلڑی بن چکا ہے اور اس نیچے کو بھی ہم اس طرح کر دیں گے اس کو بھی کلر دے دیں گے اور اس کے سائز کو تھوڑا بڑا کر دیں گے یہ ہو گیا ہمارا پیس لپ تیار اور یہاں سے ہم گریڈ لائن کو ہٹا دیں گے اور یہ ہو گیا ہمارا ہماری پیس لپ ٹھیک ہے تو یہ ہماری پیس لپ ہوگی امپلوئی کی ہم یہاں سے ایڈ کریں گے تو آج ہم نے صرف پیس لپ کو بنانا سیکھا تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس طرح کریں گے ہم اس پر فنکشنالیٹی کو اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور اس کو ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ پیرول کا تمام جتنے بھی فنکشن سے ہم اس کو اپلائی کریں گے اور اٹومیٹک بنائیں گے اور آپ اس کا جلوہ تب دیکھیں گے جب اس کا سارے شیٹ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں گے اور پھر ریپورٹنگ آپ کو ایک اچھی ریپورٹ آپ کو ملے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ